اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجماعین کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم علمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم انی اسألك بکل اسم سمیت لک ان تجعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزن وذہاب همی اللہم انی اسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی زیدن علما ربی زیدن علما ربی زیدن علما ربی زیدن علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل عغتتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم صلی و صلیم علی سیدنا محمد آمین بولیں سب لوک آج کتنویں کلاس ہے خبہ ہے تیسری کلاس ہے جب نیا سکول کالج ہوتا ہے تو شوک کا سلسلہ بھی زیادہ ہوتا ہے جون جون کلاسیں آگے ہوتی ہیں تو بندہ یوسٹو ہونے لگ جاتا ہے نیا گفٹ آتا ہے نئی سپورٹس ہوتی ہیں تو بھی ایسی ہوتا ہے لیکن قرآن کے ساتھ ایسی نہیں ہونا چاہیے جون جون آپ زیادہ پڑھیں آپ کا شوک اور کروسٹی بڑھنی چاہیے اور بڑھتی بھی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ شیطان اور نفس بیچ بیچ میں آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح نہ باقی سارے کام تو چلتے رہے ہیں یہ کسی طرح چھوٹ جائے تو ما شاء اللہ آپ لوگوں کی حمد ہے مجھے اندازہ ہے کہ کافی مشکل ہوتی ہے آپ لوگوں کو اس ٹائم یہاں بیٹھنے میں سارا دن کے تھکے بھی ہوتے ہیں سٹیڈی بھی سیلف سٹیڈی بھی سارے کام بھی پورے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کوئی اور جو اپنا سکیجول ہے اس میں سے کوئی چیز مائنس بھی نہیں کی اور اس کے ساتھ یہ کافی لمبی طویل کلاس بھی لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمد دے استقامت دے اور ناظم صاحب کی ان کے ساتھیوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور شیطان کے شہر سے اور جو ہمارے نفس کے شہر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی آج ہم نے کیا پڑھنا ہے جی آج تو ماشاء اللہ شیر اللہ بھی آئے ہیں ماشاء اللہ تو آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی پتا ہے کسی کو جس کو نہیں پتا اس سے پوچھیں گے اب دولاد کل نہیں تھے کل تھے اٹینڈیس لینی تھی آپ نے کدھے چھوڑی تھی شیٹ جیب نے رول کر کے رکھی اچھا جی اچھا بھی تک ہم کیا سمجھ پڑھ چکے ہیں کوئی ذرا مجھے سمجھائے گا بتائے گا تاکہ نہ یہ کوئی کوئی مس بھی ہو جاتا ہے کل زبیولہ بھئی اور ساکیب بھئی تھوڑے سے نہیں آ سکے تھے تو ان کا بھی ہو جائے گا آپ بیٹھے بیٹھے نہ خود ہی اٹینڈیس لگا لو ادھر وہ لائنز لگا لو اوپر ڈیرس لکھی میں ہے اب ہم نے جتنا پڑھا ہے نا آج تیسری کلاس ہے نا جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ ایسے پڑھا ہے کہ وہ کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا جو قرآن پاک کی ہم نے آیات تلاوت کی اور ترجمہ پڑھا تو وہ میں نے نوٹ کیا وہ کافی حد تک آپ لوگوں کو اس کا پہلے سے ہی آئیڈیا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے سمجھنا تھا قرآن کی تفسیر اور فلسفہ سمجھنا تھا ٹھیک ہے اور وہ آپ لوگوں نے سیکھا ہے اور اس طریقے سے سیکھا ہے کہ وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کسی ایرتالائزیشن کی ضرورت تھی ویسے تو جو سٹیڈی ہوتی ہے اس میں تو ہوتا ہے نا ایرتالائزیشن is the best qualification for the final examination ایسا ہی ہے نا تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے ہم نے اس کو سمجھا ہے ٹھیک ہے تو جو سمجھا ہے وہ ایسے سمجھا ہے کہ میرے خیال میں بھول چک ہو جاتی ہے لیکن جو بات سمجھ میں آج ہے وہ بندہ بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی کال نہیں تھے نظم صاحب کو جرمانہ مغیرہ بھی رکھیں جو چھٹی کرتا ہے جس کو نزلہ آئے نا یہ تھوڑا سا آہستہ سے کریں یا باہر چلے جائیں اس سے سب ڈسٹرائب ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو سلمان بھئی ماشاءاللہ سب کلاسوں میں ہیں وجیلہ بھی ہیں تو وجیلہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں موٹی موٹی بات کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بیٹھے بیٹھے پہلے دن ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قرآن ہے وہ تقلیق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات پڑھی تھی کہ قرآن کا جو بیسیکلی جو اس کا کیا کہہ سکتے ہیں مین پرپس جب ہوتی آئے صرف اس کا مین پرپس سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے اتارا کے قرآن کا جو مین ٹاپک ہے مین سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے انسان پاک ہو جائیں اور تیسری بات کیا سیکھی تھی کہ قرآن کا پرپس کیا ہے کیوں اترا نظام ہاں تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے یہ تین باتیں اور اسی یہ جو تین باتیں اس لئے ضروری ہیں کہ ہم انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہمارا نسب العین ہے اس کے حساب سے ہم یہ سارا قرآن جو جتنا بھی ہمیں اللہ تفیق دے گا وہ سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ ہوئی تھی وہ کونسا سال تھا آمل فیل اور آمل فیل کونسا ہے ہاتھی والوں کا سال ہاتھیوں والا سال اور ہاتھی والا کیا واقعہ تھا علم ترہ کیف فعلا ربکہ بی اصحاب الفیل کہ یمن کے اوپر عیسائی بادشاہ کا قبضہ تھا اور وہ عیسائی کہاں کا تھا حبشا کا تھا حبشا کہاں پہ ہے افریقہ میں ٹھیک ہے تو وہ افریقن جو تھا اس کا قبضہ تھا اس کا نام کیا تھا ابراہ اور اس کو سپورٹ کس کی تھی یورپینز کی روم کی ٹھیک ہے اور اس وقت کون سے دو سپر پاورز تھی یورپ اور اور ایران ٹھیک ہے یعنی روم اور فارس ٹھیک اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے فارسی کیا تھے مجوسی نہیں مجوسی پارسی وہ کیا آگ کی پوجا کرنے والے جو بھی کہتے ہیں دونوں میں سے آتش پرست تھے تو تو جو رومی تھے یورپینز تھے انہوں نے جو افریقن کرسچن تھے یہ بھی کرسچن تھے روم والے بھی اور جو افریقن افریقہ میں بھی ہبشا میں کرسچن تھے ان کو کہا ان کو اکسایا کے جا کر یمن پہ قبضہ کر لیں اور عرب کی سرزمین پہ اپنا اسر و رسوک بڑھانے کی کوشش کی ہم نے یہاں پہ موٹے موٹے نقشے بھی بنایا تھے کونسی چیز کہاں پہ کس سائیڈ پہ ہے پھر وہاں سے کیا کیا تھا ابراہا نے سوچا کہ یہ تو عیسائی ہوئی نہیں رہے سارے لوگ یہ تو اپنے مذہبوں پہ قائم ہے تو ان کا سر و رسو ختم کرو تو اس نے ایک کلیسہ بنایا ایک گرجہ بنایا کہاں پہ یمن کے نہیں یمن کے بارڈر کے پاس نجران ہے جگہ وہاں پہلے بنایا گیا تھا ابراہا نے دوبارہ بنایا جو نجران تھا وہاں پہ انہوں نے کعبہ کی کاپی بنائی نعوذباللہ ٹھیک ہے لیکن یہ واقعہ اس وقت نہیں ہوا بعد میں پھر اس نے یمن کا جو کیپٹل تھا سنہ یمن کا جو دارالحکومت تھا سنہ وہاں پہ اس نے گرجہ بنایا تھا ٹھیک ہے گرجہ کیا ہوتا ہے جہاں پہ عیسائی بادت کرتے ہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہتنا بڑا گرجہ ہے اب یہ مرکز ہوگا تو اس کے لیے پھر نعوذباللہ اس نے جسارت کی کہ کعبہ کو ڈھانے کی نعوذباللہ اس نے جسارت کی پھر آگے سے سارا واقعہ ہم تفصیل سے پڑ چکے ہیں یہ کب ہوا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اسی سال ہوا یہ واقعہ کس مہینے میں ہوا آپ لوگوں کو بھی روایز ہو رہا ہے نا زبیللہ بھئی اور ساکر بھئی آپ کی پھر فون آگے بیچ میں یہ ہوا تھا محرم میں کب ہوا تھا محرم میں اور اسوی سال کون سا بنتا ہے جو ہمارے جو 2022 2023 یہ چل رہے ہیں 570 یا 571 ٹھیک ہے اور یہ ہوا تھا محرم کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا تھا اس کے کتنے حرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تقریباً پچاس دن کے بعد ٹھیک ہے محرم میں یہ واقعہ ہوا ربیو الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائش کا سال ہے وہاں سے شروع کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمیں مختلف واقعات پتہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کیا مشہور تھے صادق مشہور تھے اور کیا مشہور تھے امین مشہور تھے یہ دو باتیں بہت بہت میٹر کرتی تھی آج کے دور میں اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ بندہ سچا ہے سچا ہے تو وہ ایک ایکسکلوسیوٹی ہوگی وہ ایک بڑی مختلف بات ہوگی آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں آپ کو پتہ چلے کہ کوئی تاجر ہے کوئی کاروباری ہے کوئی بزنسمن ہے آپ کہیں مطلب ہوتا ہی نہیں ہے شاید کوئی اگر ہو تو وہ مشہور ہو جائے گا اور ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ نقصان کر لیتا ہے جھوٹ نہیں بولتا اور اس کے اوپر قائم رہے کبھی کبھی تو سچ بول لیتے ہیں لیکن کبھی جھوٹ بول لیا کبھی سچ ایسے چلتا ہے زیادہ ایسے آج بھی دوبارہ ہم اسی دور میں ہیں تو آج کے دور میں اگر کوئی بلکل سچا ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا تو وہ ایک ایکسکلوسیوٹی بن جائے گی وہ ایک نا ایوارڈ بن جائے گا کہ یہ بہت سچا بندہ ہے ٹھیک ہے بچپن میں بچے تو اکثر سچے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی شرارت کے علاوہ لیکن جون جون ہم زندگی میں آگے جاتے جاتے ہیں ہم مسلحت پرست ہو جاتے ہیں جی یوں نہیں تو یوں تھا تو اس وجہ سے میں نے یوں کہہ دیا تو وہ تو وہ تھا کوئی نہ کوئی اپنے لیے لوجک اور ریزن گڑھتے رہتے ہیں شیطان ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سکھاتے رہتا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو اپرینٹلی آپ کو لگتا ہے جتنے پیسے رکھیں مل جاتا ہے یہ الگ بات ہے وہ ایک اور ڈیفرنٹ طرح کا فراڈ ہے اس دور میں بینک نہیں ہوتے تھے بینک نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا ہاں اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے کوئی زیور ہے کوئی چیز ہے سونا ہے قیمتی چیز ہے غلہ وغیرہ یہ وہ تو نہیں جو اس طرح کی چیز ہے جو ذرا سنبھالنے والی ہے تو وہ نا کسی ذمہ دار کے پاس رکھ دی جاتی تھی آج کل ہم لین دن معاشرے میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اگر آپ کسی کو قرض دے نا تو وہ کہے گا کہ جی ہاں ہاں ضرور میرے پاس رکھ دیں تو فلان تاریخ کو دے دوں گا جب دینے کا وقت آئے گا تو وہ کہے گا میں مرا جا رہا ہے کیا ہو گیا لے لینا نا کہ بھاگا جا رہا ہوں اتنا میرے اوپر ادوار نہیں ہے اچھا اتنے لے لو اتنے لے لو باقی بات میں دے دوں گا یعنی وہ اس کو خراب کرتا ہے اسی طرح آپ کسی کے پاس امانت رکھا دیں تو وہ یہی کہے گا کہ جی رہ گئی فلان پڑی اچھا کل دے دوں گا پرسو دے دوں گا کبھی دے بھی دیتا ہے اور کبھی نہیں یعنی اس طرح کا مکسہ میٹر کرتا ہے رہتا ہے اس دور میں یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھی یعنی امین ہونا اور امین ہونے کی ایسی گارنٹی کہ جس کے اوپر بل اتفاق ہر کوئی اگری کرتا ہو کہ اس کے پاس جو چیز رکھوائی ہے جب رکھوائی ہے جیسے رکھوائی ہے بالکل وقت پہ جب مانگی ہے اسی وقت ملی ہے ایک ہوتا ہے نا کہ پیسے آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ کہے کہ وہ تھوڑے سے لگ گئے ہیں یا ادھر پڑے ہیں میں کل دوں گا پرسو دوں گا کچھ اس میں سے خرچ ہو جائے ایک ہوتا ہے کہ بالکل ویسے ہی وہ چیز رکھ دے اور بس مانگنے پہ فوراً حاضر کر دے یہ ہوگا امین ٹھیک ہے کسی کو کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی ہے بالکل ویسے ہی اور جب مانگی جائے اسی وقت میں بالکل دے دی جائے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی ڈیلے کے یہ اس دور میں بہت امپورٹنٹ تھا کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو وہ اپنی امانت رکھا کے چلا گیا کسی نے ویسے چوری ڈاکے کے ڈر سے کوئی چیز محفوظ رکھنی ہے تو کسی کے پاس رکھوا دی تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ہوئے ہوں گے جن کے پاس لوگ چیزیں رکھواتے ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے امانت دار مشہور ہو گئے تھے کہ جن کے اوپر کبھی کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کبھی دیر سویر نہیں کی انہوں نے امانت رکھنے میں ٹھیک ہے تو یہ بہت ایکسکلوسیف تو یہ جس کے اندر ہو اس کی وجہ سے یہ نیڈ بھی تھی اس دور کی بینک تو ہوتے نہیں تھے امانتیں رکھوائے جاتی تھی تو وہ بالکل ایک جیسے برینڈ نہیں بن جاتا کہ اس برینڈ کی چیز کبھی خراب نہیں نکلی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برینڈ بن گئے تھے ایک عام انسان تھے ایک عام انسان تھے لیکن ایک برینڈ بن گئے تھے کہ امانت رکھوانی ہے تو کس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بات اگر کوئی ہمیشہ سچی کرتا ہے تو کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صادق اور امین تھے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زندگی گزاری چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس سال کے تھے تو کیا ہوا کہ مکہ والوں نے یہ سوچا کہ ہم مکہ معظمہ بہت عرصے کا بناوا تھا اس کے وہ مرمت وغیرہ کا کام کرتے رہتے تھے لیکن اس دور میں بھی ایسے ہوا کہ کچھ اس کی دیواروں وغیرہ میں کچھ جو اس کا کام تھا وہ اس کو کچھ ریپیرنگ کی ضرورت تھی تو انہوں نے وہ کیا ٹھیک ہے خانہ کعبہ کے جو عمارت ہے اس کی کچھ ریپیرنگ کا کام کیا تو آپ میں سے کوئی گیا ہے عمرہ یا حج کرنے کے لیے ہاں ادھر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی نا وہ ایسے تھی ایسے یہ کیا ہے ریکٹینگلر ہے ٹھیک ہے اب یہ ایسی ہے عمارت خانہ کعبہ کی نہیں ایسی نہیں ہے اب سکیر ہے جس کی ساری سائڈز برابر ہیں تو انہوں نے یہ مرمت کا کام کیا تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا اب یہ دیکھیں یہ ان مشرقین کے اندر بھی کچھ ٹریٹس تھے جو آج کے دنیا میں کہیں بھی آپ کو شاید آج بھی نہ ملے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کی مرمت وغیرہ کا کام تو کرتے ہیں لیکن اس میں جو بھی مال خرچ ہوگا نا وہ ہم صرف پاقیزہ مال خرچ کریں گے حلال تو اک شرعی ٹرم ہے نا اسلام کی پاک مال خرچ کریں گے جو صحیح ذرائع سے حاصل کیا گیا ہوگا جو بالکل کسی کا دھوکہ نہیں دیا گیا ہوگا کوئی غلط طریقے سے نہیں حاصل کیا ہوگا اس مکہ میں بہت سارے غلط صحیح طریقے چلتے تھے کسی نے جھوٹ بول کے مال بیش دیا کسی نے گندم تھی کسی کے پاس تو گیلی ہو گئی تو سوکی اوپر رکھ دی گیلی نیچے رکھ دی مکس کر کے بیش دیا جب بیش دیا تو بعد میں مڑ کے آیا تو اس کو کہا کہ اب جاؤ بیش دی ہے کیا دیا تو وہ اس سے کمزور نکلا جیسے آج کل OLX پر ٹین بے ٹین کنڈیشن لگاتے ہیں جب دیتے ہیں تو ٹری بے ٹین ہوتی ہے اس طرح کے معاملات ہم اس کو لال سمجھتے ہیں ہم نے کم بھی سوچا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے یا مشتبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل پاک مال اسی طرح وہ تبایفوں کا معاملہ بھی کرتے تھے اس طرح کے گناہ والے کام ہر طرح کے کرتے تھے جو بھی بت بیچنے خریدنے کا کرتے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر صرف پاک مال خرچ کریں گے تو انہوں نے جب بڑے بڑے تاجر موجود تھے وہاں پہ اور مکہ جو ہے وہ مرکز تھا عرب کا اور وہ ان کی تجارت اکثر قبائل کی وہاں سے ہو کے گزرتی تھی اس کے باوجود وہ اتنا مال جمع نہیں کر سکے کہ یہ کعبات اللہ کی مرمت بالکل اس طریقے سے ہو سکے جس طرح وہ پہلے تھی ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے اور یہ مشرقین کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھار ہے اس کے اندر ہم نے صرف پاک مال لگانا ہے تو آپ بتائیں یہ جو مسجد میں جب پیسے چندہ دیتے ہیں تو سود والا بھی بڑھ کے سب سے زیادہ ڈال رہا ہوتا ہے ہے کے نہیں اور پھر لینے والوں میں بھی اتنا کوئی دھیان نہیں ہوتا کہ کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے جو پورا دن جھوٹ بول کے مال بیچیں گے شام کو آ کر مسجد میں چندہ دے دیں گے ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہے نعوذ باللہ منزالک ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ مشرقین تھے ان کو اس چیز کا خیال تھا تو ان کو وہ مال کم پڑ گیا انہوں نے کیا کیا کہ کعبات اللہ کی عمارت چھوٹی کر دی لیکن انہوں نے اس کے اندر نپاک مال حرام مال نہیں ڈالا اور کون لوگ تھے مشرقین تھے بتوں کی پوچھا کر رہے تھے اور یہ ہی ایک اور چیز انہوں نے کل کے واقعے میں بھی کی تھی کہ جب ہاتھی والے آگے تو انہوں نے پھر جب دعائیں مانگی تو پھر صرف اللہ سے مانگی اس ٹائم اندر سے انہوں نے بھی پتا تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمیں نہیں دے سکتے یہ اب رہا سے نہیں بچا سکیں گے بچائے گا تو صرف اللہ بچائے گا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو عمارت ہے نا یہ سکیر کر دی اور باقی جگہ پہ انہوں نے ایسے یہ اس طرح سے نا نشان سا لگا دیا کہ یہاں تک تھی کعبہ کی عمارت ٹھیک ہے جس کو اب کیا کہتے ہیں ہتیم کہتے ہیں ہاں تو یہاں تک اصل میں کعبہ کی جو یہاں پہ نفل پڑے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر ہی پڑے ہیں اچھا اس کے بعد جب یہ مرمت کر چکے تو وہ جو حجرِ اسود تھا ہے حجرِ اسود جس کا نام ہی ہم نے کالا پتھر پڑ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب نصب کیا گیا تھا تو یہ بالکل سفید تھا اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا اللہ تعالیٰ کمی بیشی محفرمائے خیر تو وہ جو ہے نصب کرنے کا معاملہ آیا تو ایک پتھر تھا قبائل بہت سارے تھے تو اب ان کے درمیان نہ اختلاف ہو گیا لڑنے جگڑنے میں تو وہ ایسی شیئر تھے آپ کو پتا ہے ایک قبیلہ دوسرے کے اوپر نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہوتی تھی قتل و غارت ہو رہی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہر قبیلے نے کہا کہ ہماری یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہ نصب کریں ایک پتھر ہے نا تو وہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ قتل و غارت تک نوبت آگئے آخر ایک سردار ہوتا تھا پھر بھی ان کے درمیان اس طرح کا اختلاف موجود تھا آخر انہوں نے یہ کیا فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی سب ایک دن مقرر کر لیتے ہیں کہ فلان دن ہم اس کو مقرر کریں گے اس دن جو بھی سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا صبح وہی اس کو نصب کرے گا ٹھیک ہے اب وہ کہہ دیتے تھے بعد میں جیسے میں نے کہا وہ بعد میں ضروری نہیں تھا کہ اس کے پر قائم بھی رہے ٹھیک ہے اب وہ کوئی آ جاتا اور اس کے بعد کہا انہوں نے ہوتا جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو آؤٹ مان لوں گا ٹھیک ہے پھر کہو نہیں 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 ٹھپا کھا لیا تھا کرتے ہیں نا ایسے بعد میں اسے مقر جاتے ہیں چیز سے تو ان کا بھی ایسی معاملہ تھا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پر قائم بھی رہتے یا نہیں رہتے جب وہاں پہنچے تو دیکھا پہلے سے وہاں کوئی موجود ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کون ہے تو کون تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے تو پھر للکارہ کہ بے شک یہ صادق ہیں یہ امین ہیں اور انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ تو بالکل صحیح بندہ ہے کہ جو اس کام کے لیے اس کے اوپر انہوں نے ویسی جھگڑا نہیں کیا یعنی وہ راضی ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہمیشہ سچ بولتا ہے امانتیں ہم سب کی اس کے پاس ہوتی ہیں تو لہٰذا ان کو ہم کرنے دیں گے یہ کام لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حکمت سے کام لیا وہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اتا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور پھر وہ حجرِ اسوط اٹھا کر خود اس چادر پہ رکھا پھر ان قبیلوں کے مختلف قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ ایک کونوں سے چادروں کو پکڑنے سب لوگوں نے زیادہ لوگوں نے مل کے چادر اٹھائی اٹھا کر وہ چادر جہاں جس کونے پر حجرِ اسوط نصب ہے وہاں تک لے جائیں جب وہاں لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر وہ حجرِ اسوط وہاں پر نصب فرما دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے داخل ہوئے تھے وہ کام بھی ہو گیا اور ساتھ میں سب قبیلوں کا بھی حصہ ڈال گیا تو جو جھگڑا بننا تھا وہ سب تھا وہ بالکل اس کے چانسز ہی ختم ہو گئے سب قبیلوں کو رہا کہ بھئی ہم سب نے مل کے لگا رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور ساتھ میں یہ معاملہ بھی ہوا کہ قابت اللہ تو اصل میں اللہ کا گھر تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور نبوت کا اعلان ہونے میں بھی چند سال باقی تھے تو اللہ تعالی نے یہ کام بھی کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو ویسی ایک سنٹرل برینڈ تو بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے ایک سنٹرل پوزیشن بھی دے دی کہ قابت اللہ کا یہ ایک قسم کا جیسے افتتاہ ہو آپ کرتے ہیں نا کسی چیز کا وہ ابھی پتا نہیں تھا ان کو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں پھر بھی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا اور یہ کب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی نبوت کا اعلان ہوا اس سے پانچ سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی پینتیس سال ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگ سب نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی حجرِ اسوط کے واقعے کے وقت پینتیس سال تھی اور یہ باقی واقعہ تو آپ لوگوں کو زبانی یاد رہے گا اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بگ چالیس سال کے ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے اور خواب تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے انسان سوتا ہے تو خواب آ جاتا ہے لیکن وہ خواب بڑے خاص قسم کے تھے وہ خواب آتے تھے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز یا جس طرح بھی وہ دیکھتے تھے بلکل ویسا ہی واقعہ بلکل ویسا ہی ہو جاتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی خواب آتے ہوں گے کچھ یہ واقعات کیا بھی تھی اور بھی خواب آتے ہوں گے ان خوابوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسی بلادت سے لے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بدھ کی پوجہ نہیں کی کبھی کسی بدھ سے نہیں مانگا شرک اور اس طرح کی تمام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے کسی میلے میں جانے کا شوق ہوا جب جانے لگے تو کہیں رستے میں اللہ تعالیٰ نے صلاح دیا آنکھ لگئی اور وہ میلہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئی نہیں سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا کبھی بتوں سے نہیں مانگا کبھی اس طرح کے شرکی رسومات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی حصہ ہی نہیں لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے لے کر ہی شرک اور اس کی تمام اقسام سے بیزار تھے تو جب یہ خواب بغیر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور بھی زیادہ تجسس شروع ہو گیا اللہ کی طلب اور اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا جو صحیح دین ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تنہائی پسند ہو گیا اکیلہ رہنے لگے اور اکیلے میں سوچتے تھے اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی نظام ہے اللہ کا سارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کرنا شروع کر دیا کہ عبادی سے ذرا ہٹ کر کہاں چلے گئے غارِ حیرہ میں ہر وقت نہیں وہاں پہ ہوتے تھے جاتے رہتے تھے کچھ دن گزارتے تھے پھر آتے تھے پھر چلے جاتے تھے غارِ حیرہ میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبد کرتے تھے ہم کہتے ہیں عبادت تو انہوں نے لکھا تعبد ایک نام دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا طریقہ سکھا ہوگا نماز وغیرہ اس وقت تک نہیں آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے تو وہاں پہ پھر کیا واقع ہوا اس میں کچھ عرصہ گزرا خواب وغیرہ کا سارے سلسلہ تو اس کے بعد کیا ہوا ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حیرہ میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آیا حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بارے میں زیادہ نہیں ملتا کہ صورت میں آئے لیکن جو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ غالباً انسانی صورت میں آئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اقرہ پڑھئے اقرہ اب آپ بتائیں کل والے سبق سے اس اقرہ کا کیا ریلیشنشپ ہے یعنی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ پورا ایسے نا پورا سٹرکچر دیکھنا ہے اور اس میں ہماری کیا پوزیشن ہے تو ہر چیز کی پوزیشن ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک را یہی کیوں کہا گیا پہلی وہی یہی کیوں تھی یہ ہاں جی کون بول ہے ہاں جہالت کا دور تھا کل والی کس کس کے پاس ہے وہ ڈائیگرام کسی نے بنائی بھی ہے تو وہی سے کھول لیں اس میں کیا تھا کہ جب بنی اسماعیل تھی بنی اسماعیل تھے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبوت کا سلسلہ جاری فرما دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں پہ در پہ انبیاء اور رسول آتے رہے ہیں ہر وقت میں کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا یا کوئی رسول موجود ہوتے تھے اور ایک نبی اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اگلے نبی کو بھیجتے تھے حتی کہ ایک وقت میں بھی کئی نبی ہوتے تھے ایک بستی میں ایک ہے تو دوسری بستی میں دوسرے ہیں لیکن یہاں پہ کیا تھا دوسری سائٹ پہ اب دوبارہ ڈائیگرام نہیں بنا رہا یہاں پہ اس سائٹ پہ کیا تھا یہاں پہ تھے بنی اسرائیل کہاں پہ فلسطین اور شام وغیرہ شابباش اس علاقے میں اور یہاں پہ کون تھے مکہ میں بنی اسماعیل یہاں پہ بہت زیادہ انبیاء آ رہے تھے لیکن ان کا ایٹیٹیوٹ کیا تھا وہ نافرمانی کرتے تھے بات نہیں مانتے تھے لیکن یہاں پہ کوئی نبی یا رسول نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو ان کے اندر کیا آگئی تھی جہالت آگئی تھی گمراہ ہو گئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا تھا شرک بھی تھوڑا نہیں بڑھتے 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 تو ان کو تو اللہ نے بہت لات دیئے تھے بنی اسرائیل کو انبیاء بھیجے تھے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے فائلنی یہ والا میٹر کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلکل وباؤ بھی غزب بھی من اللہ جیسے شیطان کو ابلیس کو دھتکار دیا تھا ان کو بھی بلکل دھتکار دیا اللہ نے کہہ دیا کہ آج سے تم اللہ کے غزب کا شکار ہو ٹھیک ہے پروپر ان کے پر مور لگا دی کہ بس اب تم مغزوب ہو گئے سورة الفاتحہ میں آتا ہے نا غیر المغزوبی علیہم کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچا کہ جن پہ تیرا غزب ہوا تو وہ کون ہیں بنی اسرائیل ہیں ان کے رستے ہمیں بچا والا زولین آتا ہے دوسرا گمراہوں کے رستے سے بچانا گمراہ کون ہوئے گمراہ ہوئے نصرانی عیسائی کہ انہوں نے اپنی طرف سے محبت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیکن وہ محبت میں آگے بڑھ کر گمراہ ہو گئے اور انہوں ہی کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ تو اب ان کے انتر جہالت آگئی تھی لیکن کوئی کیوں آئی تھی اس لیے کہ نبی اور رسول کو ہی نہیں آیا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا 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 ان کو کر دیا کینسل بنی اسرائیل پہ لگیا کٹا اور بنی اسماعیل کو اب اللہ تعالیٰ نے عزت دینا چاہی اور وہ جو ان کے اندر کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا تھا ان کو نبوت اور رسالت سے اب اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیا ٹھیک تو جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ ورقہ بن نوفل کون تھے حضرت ختیجہ کے کزن تھے کون تھے حضرت ختیجہ کے کزن تھے چچازاد بھائی تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی پہلی وحی کہ یہ ہم نے کل بات کی تھی نہیں کی ہاں اچھا آج کرنی ہے میں کنفیوز کر رہا ہوں اچھا چلے میں بتاتا ہوں ورقہ بن نوفل تھے مکہ کے لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائی بھی مطلب علم انہوں نے کافی حاصل کیا تھا وہ سمجھتے تھے عیسائیت کو نصرانیت کو اور اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جی نہیں وہ عیسائی ہو گئے تھے میں نے جو پڑھا ہے وہ اللہ وعالم تو انہوں نے پھر وہ انجیل وغیرہ وہ لکھتے بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا اپنے جو بھی ان کو اللہ تعالی نے سمجھ علم دیا تھا عیسائیت کا اللہ تعالی نے ان کو تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جب پہلی وحی آئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو حضرت ختیجہ لے گئی تھی ان کو ورقہ بن نفل کے پاس تو ابھی ہم دوبارہ اس پہ آتے ہیں تو انہوں نے بیرال یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ جب تمہیں یہ لوگ نکال دیں گے تو میں زندہ ہوں اس وقت تمہاری مدد کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو انہوں نے فرمایا ورقہ بن نفل نے بتایا کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ کل بات ہوئی تھی میرے خیال میں اوپر بات ہوئی تھی ایسا ہی ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی حق کا پیغام آئے کوئی رسول آئے کوئی نبی آئے یا حق کی بات آئے اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ یا اس کو ریجیکٹ لوگوں نے لوگ نہ کریں اور ان کو بے دخل نہ کر دیں اپنے علاقوں سے ٹھیک ہے تو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو فرمایا ایک قرآن پڑھئے اور یہ کیا میٹر تھا کہ جہالت تھی یہ ورقہ بن نفل کا واقعہ کیوں بتایا میں نے کہ اللہ کا اصول ہے کہ جو دنیا کا سسٹم ہوتا ہے انسانوں کے بنایا ہوئی جو چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا نظام اس کے اوپر لے کر آتا ہے چاہے دنیا کے نظام سے وہ بلکل اپوزٹ ہو اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تب ہی آتا ہے جب جہالت سرکشی گمراہی حد سے گزر چکی ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا جہالت تھی اور اس میں جیسے بلکل اندھیرہ ہو اور اس میں کوئی جلائی جائے لائٹ یا شمہ تو وہ بلکل اس کے کیا ہوگی اپوزٹ ہوگی تو اس جہالت میں اللہ تعالیٰ نے بلکل اس کو چیلنج کیا اور وہ جو جہالت کا دور تھا جہالت ہوتا ہے کسی بات کا پتا نہ ہو بس اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں گیس گیس کر کے کی بھی ہوں اور ایک ہوتا ہے امی جاہل اور امی میں فرق ہے ٹھیک ہے جاہل پڑا لکھا بندہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ اکثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پڑے لکھے جاہل جو اکثر کہتے ہیں وہ صحیح ورڈ ہے وہ فریز ہے یعنی ایک بندہ اس کے پاس ڈگری ہے اس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس نے پیپر پاس کیے ہوئے ہیں کہنے کو سب کچھ ہے ڈی سی بھی لگاو ہے ڈاکٹر بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے سامنے ایک مریض ہے وہ تڑپ رہا ہے لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آرہا اس کو اس سے ہمدردی نہیں ہو رہی تو وہ جاہل ہے وہ پڑا لکھا جاہل ہے یعنی ڈگری تو ہے پڑا لکھا ہے لیکن عمل سے وہ جاہل ہے اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اپنی ذات کو نہیں پہچانا حق کو نہیں پہچانا تو اس نے کیا کیا جہالت کا مظہرہ کیا یہ آپ کے پاس ہسپٹل ہے ادھر ہی قریب بڑا سا نام نہیں لیتا کہیں مشہور ہو جائے گا یہاں پہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ روڈ کے کنارے ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کو کسی نے کوئی نہ زہر ویر دے دیا ان کو لوٹنے کے لیے کسی بوتل میں کسی ملا کے پلا دیا تو ہم جلدی سے پہنچے اور ان کو وہاں سے روڈ کے کنارے سے اللہ نے کیا کسی اس طرح رابطہ ہو گیا تو ہم نے پک کیا اور یہ قریب ترین ہسپٹل پڑا تھا یہاں پہ ہم آئے اور اب وہ امرجنسی میں لے کر آ رہے ہیں ان کی حالت خراب ہے اور وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کا بھی پتہ نہیں شیئر ہوتا ہوگا کیا ہوتا ہوگا اور وہ امرجنسی میں ہمیں کہہ رہے ہیں اتنے ہزار اور اتنے پتہ نہیں کیا وہ جمع کرائیں تو پھر وہ ہاتھ لگائیں گے امرجنسی میں تو میں آج بھی مجھے ان کی وہ یہ جو آپ کے پاس ہے دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کہنے کو کیا ہے کہ جی سپیشلیزیشن کیوئی ہے افلان کو کو یوکے سے کیوئی ہے کو پتہ نہیں کہاں سے کیوئی ہے ایم سی پی ایس کیا ہے پتہ نہیں کیا گیا کیا ہے اور اتنے سینئر اور پتہ نہیں پرسنیلٹیز دیکھیں کہ گزرتے ہیں جہاں سے سر سر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اندر علم نہیں اترا اندر فہم نہیں اترا جہالت ہے بالکل پیسہ سب سے مقدم رکھا ہوا ہے اور جو انسانیت ہے اور ایک انسان سے ہمدردی ہے وہ ان کے دلیے اسلام سے پہلے کیا تھا پتہ آپ کو ابول حکم اس کا نام تھا اسلام سے پہلے کیا تھا ابول حکم حکم کیسے کہتے ہیں حکمت حکیم اور حکیم کون ہوتا ہے حکمت کون ہوتی ہے یہ وہی جو ڈاکٹری نہیں ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی قوت دانش مندی اکل مندی اور اس کو کیا کہا جاتا تھا ابول حکم کہ یہ بہت اکل مند ہے بہت قوت فیصلہ اس کے اندر لیکن اسلام نے اس کو کیا کہا ابول جہل یعنی وہ کیا تھا پڑا لکھا جہل تھا اس کو انفرمیشن ساری تشاری بھی آتی ہوگی عربی بھی بڑی قدر ہوگی عرب کے رستے بھی بڑے پتہ ہوں گے تجارت بھی بڑی آتی ہوگی یہ نوٹ کرنے ہے ابول حکم تو اسلام نے اس کو کیا کہا کہ یہ حکمت کا باپ نہیں ہے جہالت کا باپ ہے ٹھیک ہے اس کا نام لکب ابو جہل پڑ گیا تو اب میں آپ کو فرق بتا رہا تھا کہ جہل اور امی میں ایک فرق ہے ٹھیک ہے انپڑ بندہ بھی بہت سمجھدار ہو سکتا ہے بہت فہیم ہو سکتا ہے فہم والا ہو سکتا ہے سمجھ والا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو امی مثال کے طور پر اکثر آپ لوگ جن کے گاؤں میں یا علاقوں میں بزرگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے اردو بھی نہیں پڑھ سکتے شائری بھی نہیں آتی ہوتی ٹھیک ہے کتابیں بھی نہیں پڑی ہوتی سکول بھی نہیں گئے ہوتے لیکن حکیم ایسے ہوتے ہیں سمجھ دار ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مشکل فیصلہ بھی ہو کہیں پہ کوئی جزاک اللہ کوئی میٹر سالو نہ ہو رہا ہو تو ان سے پوچھیں پورے علاقے میں اکثر ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایسی حکمت کی بات بتاتے ہیں کہ سارا میٹر سالو ہو جاتا ہے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سی بات بتا دیتا ہوں کہ کسی لڑکی والوں نے شرط رکھ دی لڑکے والوں کو کہ ہم اپنی لڑکی آپ کے ساتھ تب رخصت کریں گے دلن تب بھیجیں گے کہ جتنے براتی آ رہے ہیں وہ ایک ایک پورا پورا بکرا کھا کے دکھائیں گے ہم تو صرف پہلوانوں کو دیتے ہیں اپنی لڑکیاں تو آپ لوگ تو کہا تھا تو پہلوان ہے جب وہ آ گئے تو آنے کے بعد انہوں نے یہ شرط بتائی اور آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ کے ساتھ ہاں شمائل نے سنی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف پہلوان لوگ آنے چاہیے کوئی بوڑا کمزور بندہ نہیں آنا چاہیے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی چکر ہے تو انہوں نے ایسے کیا کہ وہ براتی ڈھول وہ لاتے ہیں تو ایک ڈھول میں ایک بابے کو بند کر لی اس میں سراخ تھوڑے سے کر دیے تاکہ اس کو سمس آتا رہے تو جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جی آپ سب آپ کہتے ہیں پہلوان ہیں اور صرف پہلوان ہیں جتنے براتی ہیں اتنے بکرے ہم آپ کو دیں گے ہر براتی ہے کہ ایک بکرہ پورا کھائے گا پھر ہم آپ کو رخصت کریں گے پھر ہم آپ کو دلند دیں گے تو انہوں نے کہا اب تو کام خراب ہو گیا تو وہ ڈول والے کو اشارہ کیا کہ وہ ایک بابا جو ساتھ لائے ہوئے اس سے پوچھو وہ بابا نہ پڑا لکھا تھا نہ کبھی سکول گیا تھا نہ اسے لکھنا پڑنا آتا تھا لیکن حکیم تھا فہیم تھا سمجھتی اس کو تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہو گیا تو بابے نے کہا کہ یہ کونسی بات ہے اگر پچاس بندے ہیں پچاس بکرے ہیں پہلے ایک بکرہ زبا کرو پچاس بندوں کو دو وہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گیا ہے ایسے ہی ہے نا پھر دوسرا کرو پھر تیسرا کرو ایک ایک بکرہ تم لوگوں نے تمام براتیوں کو کھلانا ہے تو پچاس پورے کھا جاؤ گے پتہ ہی نہیں چلے گا سمجھائی سمجھائی بات تو یہ حکمت کا اس نے سلوشن بتا دی تو اس طرح سے انپڑ تھا لیکن جاہل نہیں تھا فہیم تھا سمجھدار تھا حکیم تھا تو انپڑ ہونا بری بات نہیں ہے جاہل ہونا بری بات ٹھیک ہے تو پڑا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے تو امی کیا ہوتا ہے جو پڑا لکھا نہیں ہوتا جس کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا جو پروپر فارمل ایڈوکیشن جس نے نہیں حاصل کی ہوتی ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارمل ایڈوکیشن نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم اتا کیا تھا حکمت اتا کی تھی سمجھ اتا کی تھی فہم اتا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اتا کیا جو انسانوں میں سے کسی کو بھی بخلوقات میں سے کسی کو نہیں اتا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا منبا اور مرکز بن کر اس دنیا میں جو ہے وہ بھیجے گئے اور ہمارے لیے بھی اور تمام قیمت تک انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم دے کر بھیجا ہم سب نے جس کے پر عمل کرنا ہے لہٰذا اب آپ کو سمجھ آئی کہ پہلی وحی اقرا سے کیوں شروع ہوئی اقرا قرآت کس کو کہتے ہیں پڑھنا تلاوت کرنا تو اقرا پڑھئے تو پہلی وحی کا پہلا ہی ورڈ اقرا کیوں تھا کیوں تھا جہالت کے خاتمے کے لیے اور جو کمی رہ گئی تھی بنی اسماعیل میں جو چیز نہیں تھی اب اللہ تعالی وہ چیز دے رہا تھا وہ کیا چیز نہیں تھی علم نہیں تھا علم کیا ہوتا ہے علم کیا ہوتا ہے میتس علم ہے میتس علم ہے کون انفرمیشن ہے لٹریچر والے اچھا کمپیونر سائنس کیا ہے علم ہے علم نہیں ہے علم اور جس طرح ابھی میں نے آپ کو کیا کیا فرق بتایا ہے امی میں اور جہالت میں فرق بتایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح حکمت اور جہالت میں بھی فرق بتایا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے لکھا ہے فرق نوٹ کیا ہے اسی طرح علم میں اور معلومات میں بھی فرق جان لیں جو فارمل ایڈوکیشن اصری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی تعلیم یہ کیا ہے یہ معلومات ہیں معلومات کیا ہوتی ہیں جو آپ سکس سینسس سے فائف سینسس سے سوری حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں دوبارہ بہت آگئی چھو سکتے ہیں جو آپ کے پانچ حصے ہیں ان سے کر سکتے ہیں ان سے جو چیز حاصل ہوتی ہے سیکھتے ہیں اور ان کی بیس پہ جو چیز ہوتی ہے ان کو ملا جلا کر اگر آپ نے کوئی ریزلٹ نکالا ہے اس ریزلٹ کو آپ چاہے نہ ٹچ کر سکتے ہوں تو بھی اس کو بھی آپ جیسے فلسفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا معلومات ہوں گی علم کیا ہوتا ہے علم ہوتا ہے agreed upon authentic چیز جس پہ کوئی اختلاف نہ ہو اور وہ کہاں سے آ سکتا ہے وہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ٹھیک ہے تو علم کا منبعہ اور مرکز کیا ہے صرف اللہ اور اللہ رب العزت کی ذات علم کہاں سے آتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے معلومات بھی اللہ ہی توفیق دیتا ہے لیکن انسان اپنے مشاہدے سے بھی معلومات حاصل کر لیتا ہے اور یہ جو science اور technology اور mathematics اور computer science اور یہ جتنی فلسفہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں معلومات سے حاصل کیا گیا مشاہدے سے حاصل کیا گیا علم جو ہوتا ہے وہ آگے transfer کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مشاہدے سے حاصل کیا گیا علم آگے transfer کر رہے ہوتے ہیں جس کو آپ maths کہتے ہیں یا degree کہتے ہیں یا جو بھی certification کہتے ہیں یہ ساری کیا ہوتی ہیں معلومات تو لہٰذا علم اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا بنی اسرائیل کو دیا تھا اور بنی اسماعیل کو جب وہ گیپ آیا تو ان کے اندر علم نہیں آیا تو کیا رہ گیا جہالت رہ گی اب اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو کینسل کر دیا تو بنی اسماعیل کو دوبارہ سے علم دینا سٹارٹ کر دیا اور علم اللہ تعالیٰ نے پہلا ورڈ کیسے سٹارٹ کیا اقرآ سے کہ پڑھئے اور کس پہ اوپر سٹارٹ کیا ان میں بھی جو سب سے امی تھے جن کا کوئی ٹیچر نہیں تھا کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے سٹارٹ کیا اور بلکل الٹ کے رکھ دیا پورے نظام کو کہ یہ جو تمہارے حساب سے بلکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تمہارے حساب سے بلکل ان کے پاس فارمل ایڈوکیشن نہیں ہے یہی سب سے زیادہ علم جاننے والے بھی ہوں گے علم سکھانے والے بھی ہوں گے اور سب کے استاد بھی ہوں گے اور جن کو تم حکیم سمجھتے ہو عالم سمجھتے ہو علم والے سمجھتے ہو وہ کیا ہوں گے جاہل قرار پائیں گے اللہ تعالیٰ نے پورے سسٹم کو چیلنج کر دیا تو یہ قرآن کا وہی فلسفہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہے کہ یہ نظام کو چیلنج کرتا ہے دنیا اور انسانوں کے اور مخلوقات کی بنائی ہوئی ہر چیز کو چیلنج کر کے کیا کرتا ہے اللہ کا اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آتے ساتھ کا اقرأ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بالکل یعنی امی تھے اس طرح تھے کہ ایک واقعہ ہوا مسلمانوں کا معاہدہ تھا مشرقین کے ساتھ تو مشرقین نے کہا کہ اس میں معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے اس ایگریمنٹ پر سائن کریں یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلیں حکمت کا تقاضہ ہے کہ فلحال آپ رسول اللہ ہٹا دیں صرف محمد رہنے دیں صحابہ سے کہا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں اب تو اللہ کے رسول اللہ ہم کاٹیں گے تو یہ تو مطلب نوزباللہ وہ ہو جائے گا کہ چھاید ہم ہم بھی نہیں مان رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں تو صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ریکرگنائز نہیں کر سکے کہ محمد اور رسول اللہ کہاں لکھاوا ہے اس معاہدے میں دازہ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں تھی پڑ بھی نہیں سکتے تھے تو پھر صحابہ نے بالکل نشاندہی کی انگلی رکھی اور پھر بتایا کہ یہ الفاظ ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کٹا تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بالکل چیلنج اُلٹ کر کے رکھ دیا کہ تاکہ کوئی جو جو میٹیریل کے اثرات ہیں کفر اور شرک کے کوئی اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کا معلم بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچر کون تھے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبریل علیہ وسلم نے کیا کہا اقرأ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ میٹر تھا تو انہوں نے کہا کیا پڑھو بالکل ایسی سیچیشن ہوگی کہ میں تو پڑھا نہیں ہوں مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تو انہوں نے کہا پھر اقرأ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ یعنی جیسے نہیں ہو جاتا بندہ سرپرائز ہو جاتا کہ میں تو پڑھا نہیں میں کیا پڑھوں تو پھر انہوں نے عزت جبریل علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خالق ہم اب وہی پڑھتے ہیں جو عزت جبریل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ پہلے پہلے لاتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خالق بسم ربک اللذی خالق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی پریشانی گبرہت لاحق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حراس سے اتر کر تشریف لائے اور اپنے گھر میں اور بستر پر لیڑ گئے اور اس سیچویشن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑی کب کبھی اور سردی لگنے لگی تو حضرت ختیجہ سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپا گیا تھوڑی سی پھر حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سیچویشن بیان کی تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ غریبوں کی ناداروں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ایک اور بات بڑے مزے کی کہ غریبوں اور کمزور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بھی میٹرز کرتے رہے نیکی کہ خود یعنی کسی کے لئے مزدوری یا کوشش یا جو بھی تجارت یا جو بھی کوشش ہے وہ کر کے دوسروں کو دینے کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سلسلہ تھا حضرت ختیجہ کے اس کول سے ہمیں پتا چلتا تو اللہ تعالی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تسلی دی ختیجہ نے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے جو خواتین یہ بات سنیں گی کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرما ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اور پھر اللہ تعالی نے مومنوں کو کیا دعا سکھائی ہے کہ دعا کیا کریں اللہ تعالی نے سکھائی ہے کہ مرد یہ بیویوں کے لئے دعا کریں اور بیویاں اپنے شہروں کے لئے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے شہروں ہماری اولاد کو کیا بنا دے ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے تو بیوی کا کام لباس بننا بھی ہے اور بیوی کا کام آنکھوں کی تھنڈک بننا بھی ہے اپنے شہر کی سپورٹ کرنا اس کا کام ہے خیر کے کام میں کسی شہر کے کام میں نہیں اس سے ہر وہ شہر کو کمفرٹ پروائیڈ کرے سکون پروائیڈ کرے اس کی آنکھوں کی تھنڈک بنے اور شہر کا بھی کام ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ شفقت کا محبت کا معاملہ کرے اس کے ساتھ بد سلوکی نہ کرے تاکہ شہر بھی اپنی بیوی کی لئے آنکھوں کی تھنڈک ہو خیر اور شہر بھی نہیں دیکھتا حلال حرام بھی نہیں دیکھتا ٹھیک ہے اچھا اور برا بھی نہیں دیکھتا بس وہ اسی میں ہوتا ہے کسی طرح میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے یہ میٹر بلکل غلط ہے بیوی کا کام ہے شوہر کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنے اور شوہر کو خوش کرے شوہر کا کام ہے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا لیکن تھوڑا سبارڈینیٹ کا بھی میٹر ہے کہ بیوی مرد حکمران ہے مرد سپیریر ہے بیوی کا کام ہے کہ شوہر کی بات مانے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد خام خواہ کا روب جمعہ مارے پیٹے زیادتی کرے اس کے حق نہ دے دونوں میٹر نہیں ہونے چاہیے خیر تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے پھر یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے آپ کو فوراں سے اس مشکل میں تسلی دی میٹھا بول بولا اچھی بات کی اور بستر آپ کو مہیا کیا بہت اچھا میٹر کیا کہ جو میرے کزن ہیں میرے چچازاد ورکہ بن نوفل آئے ان کے پاس چلتے ہیں وہ ہمیں کوئی گائیڈ کریں گے تو ورکہ بن نوفل میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا جس سے آپ کو کافی تسلی ہوئی ورکہ بن نوفل نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ ہی فرشتے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی جو سپورٹ ہے اپنی جو ساتھ دینے کا عظم ہے وہ بھی ظاہر کیا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں جب یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے لیکن ورقہ بن نوفل پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے تھے تو یہ والی الفاظ یہاں تک جو ہیں جبریل علیہ السلام نے دعا فرمایا جو بات کا پارٹ ہے وہ دوسرے موقع پر وحی آئی تھی تو ہم نے پڑھ لیا اس کی قرار تو کر لی اب اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اقراء پڑھئے آپ پڑھئے بی ساتھ اسمی اسم سب کو پتا ہے نا نام ہوتا ہے رب ربی ربی پالنے والا یہاں پہ اللہ کا ورڈ نہیں ہے ہے اللہ مطلوب ہے اسے لیکن ربی ربی کون ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے آپ ربی کا آپ کا پالنے والا جو جس نے خلق خلقت مخلوق سب کو پتا ہے جس نے پیدا کیا اور اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ خلق کا آپ کو پیدا کیا یا خلق الانسان یہ بھی نہیں ہے صرف خلق سب کچھ اللہ نے پیدا فرمائے ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تخلیق صرف اللہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے کوئی اور ورڈ ہونا چاہئے ترمیم ہم لوگ کر سکتے تبدیل ہم کر سکتے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تخلیق کرنا کیا ہوتا ہے کل ہم نے دیفنیشن پرسوں شاید پڑی تھی تخلیق کرنا کیا ہوتا ہے یہ بیسک باتیں پوری زندگی میں آپ لوگ کے کام آئیں گی علم اور پڑھے لکھے میں کیا فرق ہوتا ہے اسی طرح پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے اور اسی طرح بغیر پڑھا لکھا بھی عالم ہو سکتا ہے حکیم ہو سکتا ہے فہیم ہو سکتا ہے اسی طرح جو لوگ آپ پڑھتے ہیں یہ معلومات ہوتی ہیں علم نہیں ہوتا علم کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہے یہ علم ہوتا ہے اچھا اسی طرح تخلیق بھی ہم نے بتایا تھا کہ تخلیق اور ترمیم میں فرق ہوتا ہے تخلیق کرنا یہ ہوتا ہے create کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی ingredients نہ ہو کہ کیلہ بھی نہیں ہے دودھ بھی نہیں ہے چینی بھی نہیں ہے پھر بھی milkshake بن جائے تو یہ کیا ہوگی تخلیق create کرنا non existence ملا کے آنا جو چیز تھی نہیں اس کو existence ملے کے آنا یہ کیا ہوتا ہے create کرنا تخلیق کرنا note کریں تخلیق کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو چیز انگلش میں بتائیں تو زیادہ مجھے سانی ہو رہی ہے کہ creation کیا ہوتی ہے non existence سے existence میں لے کر آنا اردو میں تھوڑا مشکل شاید ہو جائے کہ تخلیق عدم وجود سے وجود میں لے کر آنا کہ جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کو وجود میں لے کر آنا یہ ہوگی تخلیق لیکن یہ جو کمام یہ جو کسی نے بنائی کسی نے بنائی تو اس نے کیا کیا اس نے تخلیق نہیں کی اس نے ترمیم کی ہے اس نے تھوڑا بدل دیا ہے مٹی اس نے اللہ کی لی لکڑی اس نے اللہ کے بنائی درخت سے لی سیمنٹ جو ہے وہ پہاڑوں سے نکالے گے جو پتھر ہیں جو بھی چیزیں تھے ان سے بنا بنو کے کوئی میں اسیمبل کا ورڈ آئے گا اردو میں اسیمبل کے لیے کیا ہوتا ہے تو وہ اسیمبل کر لیتے ہیں انسان ترمیم کر لیتے ہیں کریئٹ نہیں کرتے تو اللہ نے کیا کیا اللہ خلق یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ کس کے نام سے پڑھئے کس کے نام سے پڑھئے جو تخلیق کرنے والے ہر چیز کریئٹ کیا ہے آپ نہیں تھے نون اگزیسٹنس سے اگزیسٹنس میں لائے گئے یعنی بالکل جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب کی بات کر اسی طرح کوئی بھی انسان اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا نون اگزیسٹنس میں آئے زمین آسمان کائنات چرن پرند جانور انسان ہر چیز نون اگزیسٹنس تھی نہیں کوئی انگریڈینٹس نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین آسمان یہ سب کچھ بنایا پھر اس کے اندر تمام مخلوقات جانور جرین پرند انسان اور جنات حیوانات سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ رب کا کرتا ہے کہیں مختلف جگہوں پر اپنے مختلف جو نام ان کا ذکر کرتا ہے یا اپنے کسی صفت کا ذکر کرتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کرنے کے صفت کا ذکر کیا ہے اقرہ بسمی ربی کل لذی خلق تو تخلیق کرنے کی صفت کا ذکر کیا ہے تو اب کیا ہوا یہاں پر کچھ سمجھ آئی وہی کنٹیکسٹ کی بات کروں پہلے تو اقرہ آیا کیوں آیا اس لیے کہ جہالت تھی اب علم آنے لگائے خلق آیا تو اب اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی دے رہے میں کون ہوں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے طریقے کو جاننا چاہتے تھے اس عبادت کی طریقے کو جاننا چاہتے تھے جو اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کو پسند دو اور جو حق ہو تو اب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پہلی انٹرڈیکشن کرائی اقرہ پڑھئے بسم ربک اللہ اب یہاں پہ اقرہ بسم ربک پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ پہلی انٹرڈیکشن کیا کرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کس نے کیا اللہ نے دائی کا انظام کس نے کروایا اللہ نے دودھ پلوانے کا انظام کس نے کروایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو سہارہ کس نے دیا اللہ کیا اللہ نے حضرت ختیجہ سے شادی کروای اللہ نے مکہ میں کون لے کر آیا اللہ رب کا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرڈیوز سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹی سے ہم نے تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن اس کے اندر دیپ میننگ ہے اگر اس کا ترجمہ اس طرح بنے گا کہ پڑھئے اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا اب یہ اپنے پالنے والے کے نام سے اور آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت میں وہ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا توٹل جہالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعور دیا تھا جو شرق سے نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جتنے میٹرز ہوئے نا آپ کو پالا آیا ہم نے فرشتہ کون کہہ رہا ہے پڑھئے اپنے پالنے والے کے نام سے اللذی خلق جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے آپ کو انسانوں کو چرند پرند کو ہر کسی کو اور اسی کے ساتھ جو صورت کیا نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا نون ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس ملائے گیا اور اونٹ ان کے لئے ایک بہت سپیریئر چیز تھی نہیں دیکھتے ہو کہ اسمان کو کیسے بلند کیا گیا جبا کوئی کر سکتا ہے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا گیا آگے کیا تو یہ اللہ تعالی نے اپنی مختلف جگہ پہ قرآن میں بتائی ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالی نے بتائی کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پیدا کرنے والا ہے اب اور انٹرڈکشن ہو رہی ہے پہلے بتائے ہر چیز کو پیدا کیا ساتھ میں فرمایا خالق انسان خالق تخلیق کیا کس کو انسان کو من آلق گوشت کے لو تھڑے سے ٹھیک ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیروسٹی ہے اس کے آنسرز ہیں یہ دو سنٹنس ہوئیں لیکن اتنے سارے آنسرز اس کے اندر مل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کو کس نے پیدا کیا آپ کے پالنے والے نے کس نے آپ کے پالنے والے نے اور وہ کون ہیں اللہ ہے آپ دیکھیں اس کی روسٹی میں رضی جبریل علیہ وسلم آئے اور آتے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اقرآ پڑھئے بسم ربک اللذی خلق اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے سب کچھ تخلیق کیا خلق الانسان اور انسان کو نون اگزسٹنس میں لے کر آیا من آلک تھرو وہ جو گوشت کا لثڑا ہے اس کے ذریعے اب یہ بڑی حیران کن بات تھی آلک والی بات بڑی حیران کن تھی کیسے بھلا ہمیں تو پتہ ہے نا چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے ٹھیک ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے پہلے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے گوشت کا لثڑا ہوتا پھر اس میں ڈیا آتی ہیں پھر ایسے پیدا ہوتا ہے پتہ ہے ہم سب کو تو اس دور میں یہ information available نہیں تھی اس دور میں یہ information available نہیں تھی وہ ایسے ہی تھا کہ کسی بس انسان کو لوگوں نے بطور انسان ہی دیکھا تھا تو یہ ایک بہت scientific information تھی بہت بڑی چیز بتائی جا رہی تھی خلاق الانسان من الک لثڑے سے پیدا کیا تو ایک ایک بڑی important information اس sentence میں آگئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کو وہ علم بھی دیا جا رہا تھا کہ جس وہ یہ مان جاتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے آپ سمجھ جا رہی کیسے پہلے sentence ہی ایسے ہیں پہلے الفاظ ہی ایسے ہیں جو بالکل exclusive ہیں جو information کسی کے پاس نہیں ہیں وہ ہیں خلاق الانسان من علق کے انسان کو ہم نے لوتھڑے سے پیدا کیا سننے والا سنے گا لوتھڑا کو عم سا ہوتا ہے ہم نے تو انسان کو ہی دیکھ ہے اور آج آپ کو پتا ہے کہ سائنس یہ ساری چیزیں پروو کر چکی ہے یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے سورة المومنون میں بتائی ہے کونسی سورت میں سورة المومنون میں کیا فرمایا آیت نمبر بارہ ہے سورة المومنون کی وَلَقَدْ خُلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِين ہم نے انسان کو بے شک حقیقتاً ہم نے انسان کو پیدا کیا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِين تین کہتے ہیں گارے کو مٹی کو سلالہ کہتے ہیں وہ جیسے ایسے کٹھا نہیں کرتے پیڑا جیسے لیتے ہیں آٹے کا یا اسی طرح جو کمہار ہے وہ اس کا وہ کوئی برطن بنانے کے لیے گارہ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سلالہ ایسے اکٹھ ایسے اٹھا لینا پیڑا کہلیں ٹھیک ہے سلالت مِنْ تین گارے کے پیڑے سے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے پیدا فرمایا تھا سم جعلناہ نطفتن پھر ہم نے اب وہ جو گارہ تھا اس سے حضرت آدم علیہ السلام بنے حضرت آدم علیہ السلام سے آگے اولاد کیسے آئی سب بالک ہیں نا یہاں سب بالک ہیں کتنی ایجاب کی اولاد کیسے آئی اللہ تعالیٰ نے نطفے کا ذکر قرآن میں بڑا ملٹیپل جگہوں پہ ہوا ہے نطفہ کا ورڈ یوز کے نطفہ کیا ہوتا ہے نطفہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان آپ سب کو پتا ہے ان کو بھی اس عمر میں بتانا ضروری ہے تاکہ ان کو یہ غسل وغیرہ کے فرائز کا بھی پتا ہو اکثر ایسے ہوتا ہے بچے تیرہ چودہ سال کے بارہ تیرہ سال کے ہوتے ہیں ان کے اوپر غسل فرض ہوتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا غسل کا فرض ہوتا ہے سوئے میں اکثر جو اطلام ہو جاتا ہے وہ آپ کا نطفہ خارج ہوتا ہے اسی طرح مرد اور عورت جب نکاح میں آ جاتے ہیں تو وہ نطفہ ٹرانسفر ہوتا ہے مرد سے عورت میں وہ جو سفید مادہ مرد سے خارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نطفہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اوپن ورڈز میں قرآن فرض ہوتا ہے اس کے بغیر اپنا مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں نہ آپ قرآن پاک کو آسکتے ہیں نہ آپ قرآن پاک کی جائے انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا نطفے سے تو پہلے گارہ تھا گارے سے پیڑا پیڑے سے حضرت آدم بنے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حبہ پھر حضرت آدم کے نطفے سے ان کی اولاد اور یعنی حضرت آدم علی السلام یا انسان جو جسم ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نطفہ پیدا کر دیتا یعنی ایک انسان سے ری پروڈکشن کا سسٹم پورا اس کے اندر سور مومینین نے بتایا گیا انسان کے مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نطفہ رکھ دیتا ہے ایک خاص جگہ پر کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ نطفہ پھر عورت کے جسم میں پہنچ تا ہے اور عورت کے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے لو تھڑا سا بن جاتا ہے اور یہ میں نے عراب نہیں لگائے تو وہ پھر اس سے لو تھڑے سے کیا بن جاتی ہے بوٹی بن جاتی ہے پھر وہ جو بوٹی ہوتی ہے اس بوٹی کے اندر ہی کیا ہو جاتی ہیں ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں پھر ہڈیوں کے اوپر گوش چڑھایا پھیلایا جاتا ہے تو وہ جو نطفہ ایک چیز تھی اس سے کوئی اور چیز بن جاتی ہے بلکل ہی احسن الخالقین تو بہت ہی برکتوں والا ہے آپ کا اللہ یہاں پہ اللہ نے اپنے لئے اللہ کا ویڈیوز کیا ہے احسن الخالقین کہ جو سب سے بہترین کریٹر ہے باقی سب موڈیفائرز ہوتے ہیں تو یہ سارے سٹیپس اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں پھر حضرت جبریل نے سلام نے آگے فرمایا کہ اقرآن ورب بکل اکرم پڑھئے اور آپ کا رب بہت ہی اکرم ہے کرم کرنے والا ہے اکرم آیا ہے تو یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوگی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوتی ہے فاسٹ فاسٹر فاسٹ ٹیسٹ تو فاسٹ کیا سپرلیٹیو ڈگری اس سے سپرلیٹیو ڈگری آگے سب سے زیادہ کرم کرنے والا اللہ ہے اللہ علم 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 همیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق فرمایا وہ کلم ہے ہمیں نہیں پتہ اللہ کی کلم کیسی ہے ہماری طرح کی کلم جیسی نہیں ہوگی لیکن کلم جس سے لکھا جاتا ہے جس سے اللہ علم کس کو کہتے ہیں تختی کو جیسے ہمارے ہاں تختی ہوتی ہے یہ بورڈ ہے یہ ایک لوہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو بک ہے یا لوہ ہے وہ کس طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن سیکنڈ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمائی اسی طرح اس جیسے وہ کلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا جو علم کلم سے نہیں لکھا جاتا وہ ناپید ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پچھلی کتابیں اور صحیفیں جو ہیں مختلف تختیوں پر موجود تھے کچھ انسانوں سے سینہ بسینہ چلتے رہے لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کلم سے لکھ کر کاغذ کے اوپر محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کی ایسی عفاظت کا انظام ہو گیا کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی ترمیم کوئی چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے تو کلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ یہ جو پین کہہ لیں دوات والی کلم کہہ لیں یہ مارکر کہہ لیں جتنی بھی چیزیں جن سے لکھا جاتا ہے یہ کیا ہے کلم ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم کو محفوظ کر دیا جو نسل در نسل صدیوں در صدیوں چلتا رہتا ہے عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ پھر انسان کو کیا سکھایا عَلَّمَ سکھایا عَلْإِنسَانَ انسان کو مَا جو لَمْ ہرگز نہیں عَلَمْ وہ جانتا تھا پھر انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اب یہ میٹر وہی جو سیچوئیشن کے کونٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیروسٹی تھی جو تجسس تا جو اللہ کو جاننا چاہتے تھے اللہ کے نظام کو جاننا چاہتے تھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنا چاہتے تھے بتوں سے بیزار تھے اور بتوں کے سسٹم سے بیزار تھے اور جو زمانہ جاہلیت تھا اس دور میں موجود تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب آپ کے علم سیکھنے کا وقت آ گیا ہے اور علم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھانا شروع کر دیا اور علم جو ہوتا ہے وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے دنیا کا ساری چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا علم وہ کیا ہوتی ہیں معلومات ہوتی ہیں لیکن جو علم بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَئِئِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا کوئی چیز اللہ کے علم میں سے کوئی نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ چاہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو لوح کے اوپر کلم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارا کیا ہے علم ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہمیں مل سکتی سوائے جتنا اللہ چاہے یہ قرآن بھی اسی علم میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک بھیجا ہے جو وہی ہوتی ہے وہ اسی علم میں سے آتا ہے اسی طرح جو کل بات ہو رہی تھی اس کی اجتہاد کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراست اور علم جو ہے مجتہی دین کے اوپر مجددین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے وہ بھی اسی علم کا پارٹ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے کوئی اس علم میں سے نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ چاہے اور جب علم انسان کو مل جاتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے اللہ کو پہچان لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہی علم کا مقصد ہے اور یہی علم کا اچھا اب اس سیچویشن میں ایک اور چیز دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا ٹھیک ہے انسان کے پیدا کرنے کا بس یہ آخری چیز ہے مجھے پتہ تھگے ہوں گے آپ لوگ آج چاہے بھی نہیں آئی وہ تو تینچ آپ سب نے بھی پی لی تھی دیکھو لو شمائل کہہ رہے نہیں بھی اچھا ارکان نے تو پی لی تھی اچھا جی یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا تھا تخلیق کی پیدا ہوئی تھی تخلیق کی آج بات ہو رہی تھی تو ہم ان مخلوقات کی بات کرتے ہیں بلکہ آج تو اس کے بھی ذکر ہو گیا لوہ اور کلم کا بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا تخلیق فرمایا کلم کو اس کے بعد لوہ کو اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری باقی مخلوقات بنائی وہ پھر اب اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے بہرحال جو مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی خیر اور شرمے سے چوز کرنے کی اجازت دی ان کی ہم بات کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا جن ٹھیک ہے جی لیکن جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فرضیلت بھی دی تھی سب کچھ دیا تھا اتنی قرب دیا کہ ان میں سے ایک جن اتنا قریب ہو گیا کہ فرشتوں میں مکرہ فرشتوں میں شامل ہو گیا لیکن جن پھر نافرمانی پر اتر آئے حتیٰ کہ وہ جو ٹاپ پہ چلا گیا تھا ابلیس اس نے بھی تکبر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر دیا ان کو مردود کر دیا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کیا کیا ان کے مقابلے کی ایک ان کے مقابلے کی ایک مخلوق پیدا فرمائی وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب رول کیا چل رہا ہے کہ جنوں نے کیوں کہ نہ فرمانی کی تو ان کے اوپر کیا ہو گیا کاٹا اور انسان جنوں سے افضل ہو گئے ٹھیک ہے نا ان کو زیادہ رسپیکٹ ملی پھر انسانوں میں کیا ہوا باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے ٹاپکس سے آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا بنی ہم پہلے حضرت نو علیہ السلام یا باقی جو ہیں حضرت پہلے آتے ہیں آدم علیہ السلام پہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آگئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر کون آگئے بنی ہاں بنی اسرائیل ٹھیک ہے بنی اسرائیل نے جب نہ فرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کام جو یہاں پہ ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کٹا لگا دیا اور بنی اسماعیل اب بنی اسرائیل کیا تھے افضل تھے تو بنی کیا ہم نے پڑھا تھا وَعَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ افضل تھے باقیوں سے سپیریئر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا تھا لیکن جب ان کو ریجیکٹ کیا تو بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ان سے بھی زیادہ ان کو مقام مل گیا اچھا اب بنی اسرائیل کب ریجیکٹ ہوئے تھے ہاں یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے یہ والا میٹر کیا بنی اسرائیل نے کہ نوزباللہ ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کینسل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مبوس فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ تمام انبیاء رسل انسانوں سے تمام مخلوقات سے افضل اور برطر ہے اچھا اب ہو یہ رائے کہ یہ سٹوری کھل رہی ہے سٹوری ایک پورا سیکنس ہے وہ اوپن ہوتا جا رہا ہے جنہوں سے جو سیکنس اوپن ہوا ٹھیک ہے یہ بریکٹ اوپن ہو گیا جو بریکٹ اوپن ہوتا ہے محس میں تو پھر وہ کینگ کلوز بھی ہونا ہوتا ہے تو سب سے بڑا بریکٹ کون سا ہوتا ہے کرلی سب سے بڑا ہوتا ہے سکیر تو یہ سکیر بریکٹ جو ہے نا یہ اوپن ہو گیا کس سے جنوں سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کرلی بریکٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ آگے حضرت آدم علیہ السلام آگے وہ ابھی ہم دیکھیں گے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مہن آگیا حضرت یہاں پہ ہم ان کو لے لیتے ہیں بنی اسرائیل کو ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے بعد پھر کون سا ہوتا ہے سمال بریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ٹھیک اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے بریکٹس اوپن ہوتے جا رہے ہیں اب یہ کلوز ہونے ہیں ابھی تک کوئی بریکٹ کلوز ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ابھی وہ واپس نہیں آئے انہوں نے واپس آنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام سے جو نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ السلام پہ ختم ہو گئی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا بنی اسرائیل کا ہو گیا ابھی بنی اسرائیل کا بھی میٹر ہونا ہے جنات والا بھی ہونے ہاں سارے بریکٹ سب ہی جو ہے نا وہ اوپن ہے قیامت سے پہلے اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ بریکٹ اوپن ہے تو یہ گیپ ہے نا تو جب بریکٹ کلوز ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں فرض کریں ایکویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر ایسے کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ضروری نہیں ہوتا کہ درمیان میں ایکویشنز ہوں ایسے ہی ہے نا پھر وہ اگدم ساتھ میں ہی کلوز ہو جاتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو وہ ایسے پہ در پہ ظاہر ہوں گی کہ جیسے کوئی تسبیح یا ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ اگدم سارا گر جاتے ہیں نا فوراں ٹھیک ہے پرونے میں تو ایک 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 لگتا ہے نا وقت تو کھول دے تو اگدم گر جاتا ہے ٹوٹ جائے تو تو اسی طرح اینڈ میں نا یہ اگدم ساری چیزیں سارے بریکٹ کلوز ہوں گے تو یہ جو قرآن ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری سٹوری بتائی ہے اور یہی پہ ہم بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہونے میں ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں کیسے کلوزنگ پہ آئیں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جب ہم اس کلاس سے تو ہم یہ ساری چیزیں سیکھ لیں کہ یہ بریکٹ کون سا بریکٹ کہاں پہ جا کے کلوز ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میٹر کیا ہوگا بنی اسرائیل کا کیا ہوگا جنات کا کیا ہوگا انسان کا کیا ہوگا اور پوری کائنات کی بسات کیسے لپیٹی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بتایا پڑھایا وہ ایک کوشش تھی اس میں جو کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور جو کچھ حق کہنے کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہمارنالحق حقا ورزقنا طبعا ورزقنا اشتنابا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وصلاة والسلام علی سیدنا محمد